اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریز ہوں گے امید ہے جو کچھ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آتے ہیں ان ایڈیا سے آپ کہنا کہیں مستفیض ہو رہے ہوں گے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی قسم کی ڈیفکلٹی میرے بتائی ہوئے ایڈیاز میں کرے تو مجھے انفارم کیا کریں یا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ان کا حال آپ کے سامنے پیش کر سکوں آج بھی ایک بہت زبردست بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں اس کو آپ چھوٹی انویسمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کسی کے در بڑی انویسمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اس کو بیس تیس چالیس پچاس ہزار سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو چاہیں تو تقریباً جو ہے وہ دس لاکھ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی انویسمنٹ پہ بڑا اگر آپ اس کو کریں گے تو ایک ڈیلر کے طور پہ یا ایک ہول سیل آہ سپلائر کے طور پہ کریں گے اور اس میں مارجن آف پروفٹ تھوڑا کم ہوگا لیکن کوانٹی بہت زیادہ ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو چھوٹے پر مانے پہ کریں گے تو یہ یقیناً آپ کا جو ہے مارجن آف پروفٹ تھوڑا سا بڑھ جائے گا لیکن آپ اس کوانٹی میں مال نہیں اٹھا پائیں گے تو ویورز بڑھتے ہیں اپنے آئی ڈی اے کی طرف اس آئی ڈی اے کے دو حصے میں کرکا آپ کو بتاؤں گا ایک حصہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو بڑے پیمانے پہ کیسا کر سکتے ہیں اور دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو چھوٹے پیمانے پہ کیسے کر سکتے ہیں ویورز میں بات کر رہا ہوں بیٹری آپ نے بیٹریز دیکھی ہوں گی جو کار بیٹریز ہوتی ہیں جو ہم یو پی ایس پہ لگاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں یا جو سولر پریٹ کے ساتھ بیٹریز آتی ہیں آپ نے اس کا یوز کا بیزنس کر رہا ہے نئے کی بیزنس کی بات نہیں کر رہا میں یوز کے بیزنس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس کو ایک بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں تو آپ کے شہر میں ایسی کمپنیز موجود ہیں ایسی فیکٹریز موجود ہیں جو ان یوز بیٹریز کو آپ سے خرید لیتی ہیں یہ یوز بیٹریز کو آپ سے پر کیجی کے حساف سے خریدتی ہیں چوٹیوں بڑیوں اس کا کیجی کا ریٹ ہوتا ہے کہ آپ انچetzt پر کیجی کے حساف سے ان کو سپلائی کر رہی ہیں یہ تو ہو گیا کہ آپ اس کو سیل اوٹ کہا کریں گے اب میں بات کر رہا ہوں آپ کو جا کہ سب سے پہلے ان سے ریٹ لے لینے ہیں کے وہ پر کیجی آپ سے کس طریقے سے پرچیز کریں گے اب آپ پیو شماع folos کریں گے آپ یہ بیٹریز وہاں سے پرچیز کریں گے اگر آپ اس کو بلک میں کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے بعد تھوڑی انویسمنٹ زیادہ ہے کوشش کیجئے گا کیلکل بڑے زبردست لوڈر رکشہ ہیں ہیں آپ وہ رکشہ خرید لیں تاکہ آپ کی جو کاسٹ ٹرائبلنگ کیے یا اس کو پہنچانے کیے وہ منیوائز ہو سکے اور چونکہ آپ نے یہ بیٹرییاں ایک سے زیادہ جگہوں سے اٹھانی اور بیٹرییاں کافی وزندار ہوتی ہیں تو آپ کو لانے لے جانے میں آسانی ہو ہو سکے آپ نے کہاں سے پرچیز کرنی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نہ بیٹری جتنی بھی شاپ سے جب آپ اپنی گاڑی کی نئی بیٹری لینے کے لیے جاتے ہیں آپ اپنے یو پی ایس کے لیے نئی بیٹری لینے کے لیے جاتے ہیں آپ اپنے سولر سسٹم کے لیے نئی بیٹری لینے جاتے ہیں آپ پرانی بیٹری وہ آپ سے لے لیتے ہیں اور نئی بیٹری آپ کو جیزتے ہیں پرانی بیٹری کی پرائیس اس میں سے مائنس ہو کر لیتے ہیں ان سے جا کے آپ نے وہ بیٹری پرچیز کرنی ہے وہاں سے آپ کو وہ فکس ریٹ پہ ملے گی لیکن آپ نے اس میں تھوڑی اس طریقے سے کرنا میں آپ کو تھوڑی تیری سرچ کرنی ہے اور وہ سرچ کیا ہوگی کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ چالیس امپیر کی بیٹری اسی امپیر کی بیٹری ہنڈرڈ امپیر کی بیٹری وان ٹونٹی وان ففٹی امپیر کی بیٹریوں کا ویٹ کتنا ہے تاکہ آپ کو لینے میں آسانی ہو سٹارٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو جو پاکٹ سائز ڈیاری ہے یا آپ کو اپنے موبائل میں چیزیں سیف کر کے رکھنی پڑے لیکن ہستا ہستا جب رہے آپ کی روز کی روٹین میں آجے گا تو آپ کو یہ زبانی میمورائز ہو جائے گا اور آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بار بار دیکھنے کی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا آپ نے بڑا ایک نومینل سے اس پر مارجن رکھنا ہے اور آپ نے ان کو جا کے ہی سیل آؤٹ کر دینی ہیں نومینل چارجز ایک مارجن سے مراد ہے کہ آپ نے ہنڈر ٹو ہنڈر روپیز آپ کو اس میں سے سیل آؤٹ ہوگی لیکن چونکہ آپ کا کام بلکہ ہوگا فرض کیجئے کہ آپ ہنڈر بیٹری روزانہ کی اس طریقے سے سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس پر آپ ٹو ہنڈر روپیز رکھتے ہیں تو یہ آپ کا تقریباً ٹونٹی تھاؤزنڈ روپیز جو ہے اس پہ مارجن آف پروفٹ پر ڈیک آ رہا ہے یا اس کا ہاں بھی کر لیں چاہے تو مارجن کم کر دیں تاکہ آپ زیادہ لوگوں سے اس کو پرچیز کر سکے دوسرے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں یہ تو تھا کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ زیادہ اور آپ اس کو بلک کے طور پر کام کرنا جارہا تو آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ ہی ہے کہ اگر آپ بلک کے طور پر اس کو کام نہیں کر سکتے تو اگر ہم اس کو دوستو چھوٹے پر مانے پر کرنے کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایک بائیک چاہیے ہوگی بائیک کے اوپر آپ ایک سپیکر لگا سکتے ہیں جس میں آپ کو ایڈیاز میں جانا ہوگا اور آپ سپیکر پر لگنے والی آوازوں کے تھو جو ہے آپ بیٹریز کو کلیپٹ کر سکیں گے گھروں سے کباریہ کو بیچنے کے بجائے وہ کسی ایسے شخص کو بیچنا پسند کریں گے جو کہ آکے سپیسیفکلی بیٹریز لے رہا ہوں کیوں کباریہ اس کو بلکل کبار کے لیٹ میں رہے گا اور ان کو ایک امید ہوتی ہے کہ وہ آپ ان سے جو ہے وہ آہ کچھ بہتر پیسے دی دیں کہ یہاں سے آپ کو مرزن آف پروفٹ بہت زیادہ مل جائے گا وہاں بے اگر آپ کا مرزن آف پروفٹ جو ہنڈر ٹو ہنڈر رپیز تھا تو یہاں بے آپ کا مرزن آف پروفٹ جو ہے وہ پانچ سو چھے سو رپیز تک ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کا مرزن آف پروفٹ بہت اچھا بن جائے گا آپ اس کو چھوٹے پہمانے سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اور آستا آستا کرتے 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 آپ اس کو ایک بہت بڑے پیوانے پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ہولسل کی طرف بھی آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے ان ہو سکتے ہیں بیور یہ تھا آج کیا بزنس آئیڈیا بتائی گا کہ یہ بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہم ایسی نئے نئے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں اللہ حافظ